بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری چپٹر نمبر ون کی کلاس نمبر تھری ہے جیسا کہ ہم نے کلاس نمبر ون اور کلاس نمبر ٹو میں انٹرڈکشنز اور پرابلم سالونگز میتھرڈ پڑھے تھے کلاس نمبر ون میں انٹرڈکشنز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں ایکشل میں ہم اس میں پرابلمز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایکشل میں پرابلمز کیا ہوتی ہیں اور ان کے جو سلوشنز ہیں وہ کیسے پوسیبل ہیں اور کلاس نمبر ٹو میں میں نے آپ کو پرابلم سالونگز میتھرڈز کے فرس ٹو سٹیپس پڑھائے تھے سٹیپ نمبر ون میں پرابلم آئیڈنٹیفیکشن ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم پرابلم کو کس طرح آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ ایکشل میں پرابلم کیا ہے ہمارے پاس پرابلم کو پہچاننا اس لئے لازمی ہے بیکوز پرابلم پتا ہوگی تو سلوشن پوسیبل ہوگا اور سٹیپ نمبر ٹو سپیسیفائی ریکوارمنٹس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہماری جو ریکوارمنٹس ہیں وہ بلکل صاف اور کلیر ہونے چاہیے بیکوز ریکوارمنٹس کلیر ہوں گی تو کوئی بیسٹ سلوشن پوسیبل ہے اگر ریکوارمنٹس ہی نہیں کلیر تو ہمارے پاس سلوشن بھی پوسیبل نہیں ہوگا تو آج گلاس نمبر ٹری میں ہم نے انیلائز دا پرابلم اور ڈیزائن الگوریتم اینڈ فلو چارٹ پڑھنا ہے سٹیپ نمبر ٹری اور سٹیپ نمبر ٹور ہم پڑھیں گے اس سے پہلے کہ ہم موف کریں سٹیپ نمبر ٹری اور ٹور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ انیلائز دا پرابلم میں ہم کیا پڑھیں گے انیلائز دا پرابلم میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی پرابلم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ہمارے پاس کمپلیکس پرابلم ہوتی ہیں بڑی پرابلم ہوتی ہیں ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہوگا ہے ڈیوائیڈ اینڈ کنکر اور آپ اس کو ٹاپ ڈاون ڈیزائن بھی کہتے ہیں تو انیلائز دا پرابلم میں ہم اپنی پرابلم کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو سولف کرتے ہیں سیپریٹلی اور ڈیزائن الگوریتم اینڈ فلو چارٹ میں کیا ہے الگوریتم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آج میں آپ کو دکھا بھی دوں گا الگوریتم میں ہم سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ رائیڈ اون کر لیتے ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں کہ سٹیپ نمبر ون میں ہم نے کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں ہم نے کیا کرنا ہے اور فلو چارٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم انہی سٹیپس کا جو ہم نے سٹیپس پہلے لکھے ہوتے ہیں انہی سٹیپس کا ہم ایک فلو چارٹ ڈرا کر لیتے ہیں مطلب ایک پکچر ایک گرافیکل پکچر ڈرا کر لیتے ہیں جس کی بیس پہ ہمیں تھوڑا سا ہم تھوڑے ریلیکس رہتے ہیں with the help of steps ہم جو ہیں وہ اپنے اپنے steps perform کرتے جاتے ہیں اور کوئی solution جو ہے وہ possible ہو جاتی ہے تو آج ہم ان کو دیکھتے ہیں جی آج ہمارے پاس step number 3 1.2.3 analyze the problem جیسے کہ میں نے ساتھ meanings بھی آپ کی آسانی کے لئے ایڈ کر لیے ہیں کہ اگر کسی کو تھوڑا issue ہو تو وہ meanings دیکھ سکتا ہے analyze the problem میں دیکھیں آپ تو میں نے اس کا meaning ایڈ کیا ہوا ہے اس کو اردو میں آپ تجزیہ کہتے ہیں means that separation of things اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم چیزوں کو divide کر لیتے ہیں تاکہ ہم easy ہو کے ہر step کو separately solve کر سکیں اس سے ہم ہمارا جو ہے وہ complex problem جو ہوتی ہے وہ easily solve ہو جاتی ہے اس کو پڑھتے ہیں at this stage the problem is decomposed into some problem اب decomposed کا کیا مطلب ہے decomposed کا مطلب ہوتا ہے breakdown breakdown کا مطلب کیا کہ ہم کسی چیز کو divide کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کر کے ہم اس کو solve کرتے ہیں اور اس کو آپ سب problems بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک major problem ہے اس کو ہم سب problem میں divide کر لیتے ہیں تاکہ ہم easily ان کو solve کر سکیں rather on concentrating the bigger problem as a whole اس کی بجائے کہ آپ ایک بڑی problem کے اوپر us gore کریں کہ actual میں کیا ہے because ہمارے پاس بڑی problem ہوگی پہلی بات تو یہ کہ ہم understanding کر پائیں گے اور understand کر پائیں گے تو کوئی نہ کوئی solution میں problem آ جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ آپ اسے بہتر یہ کہ آپ ایک بڑی problem پہ لگے رہے ہیں we try to solve each sub problem separately وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک بڑی problem کو sub problem میں چھوٹی چھوٹی problem میں divide کر لیتے ہیں اور پھر ہم separately sub problem کو solve کرتے رہتے ہیں this lead to simple solutions اس سے ہمارے پاس solution جو ہوتا ہے وہ تھوڑا simple ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے this technique is known as top down design وہ کہتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں top down design اب top down design کیا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی example بھی دکھاتا ہوں top down design میں ایکشل میں کیا کرتے ہیں ہم چیزوں کو divide کر لیتے ہیں اور پھر ان کو separately solve کر لیتے ہیں میں اس کی آپ کو example دکھاتا ہوں جس سے آپ کو بہتر idea ہو جائے گا یہ ہمارے پاس top down designs کی example ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہوئے کہ ہمارے پاس ایک main program ہے بڑا program اس کو ہم نے پھر تین ہیسوں میں divide کیا ہے پھر اس میں ہم جیسے control module ہے اس کو پھر ہم نے مزید چار ہیسوں میں divide کیا ہوا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایکشل میں جو بڑی problem ہوتی ہے اس کو sub problem میں divide کر لیتے ہیں اور پھر separately ہم ہر module کو جو ہے وہ ہم easily solve کر سکتے ہیں اس سے ہمارے پاس جو solution ہے وہ ذرا simple ہو جاتا ہے تو یہ اس کو top down design بھی کہتے ہیں اس کو divide and conquer بھی کہتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا پیچھے اور اس کو sub problems بھی کہتے ہیں sub program بھی کہتے ہیں next پڑھتے ہیں here we may ask certain questions to approach the right solution وہ کہتے ہیں اس میں ہم اس سے بہتر کہ آپ کو کوئی right solution دیں ہمارے پاس کچھ questions ہوتے ہیں اگر ان کے answers possible ہیں ان کے answers پاتا چال جائیں تو ہمارے پاس solution جو ہوتا ہے وہ 100% possible ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا question کیا ہے how many solutions are there to write to the given problem وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس problem ہے اس کے maximum کتنے solutions جو ہیں وہ possible ہیں کتنے solutions جو ہیں وہ given ہیں because جب ہمیں پتا چال جائے گا کہ اس کا یہ یہ solutions possible ہیں تو اس میں سے جو ہمیں best لگے گا پھر ہم اس کو choose کر لیتے ہیں and question number two which one is the best solution question number two میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں solutions given ہیں ان میں سے کون سا solution جو ہے وہ best رہے گا question number three can the problem be solved on computer پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیا جو ہمارے پاس problem ہے وہ computer کو پر solve ہو جائے گی اور اگر computer کو پر solve نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کو کیسے solve کر سکتے ہیں and question number four what are input and output اب question number four with the help of keyboard اس کی ڈیفنیشنز بھی میں نے جو ہیں وہ ساتھ ایڈ کی ہیں input کی ڈیفنیشن یہ ہے anything given to the computer is known as input ہر وہ چیز جو آپ computer میں enter کرتے ہیں with the help of mouse اور keyboard وہ ہمارے پاس input ہوتی ہے ٹھیک ہوگا اور output کیا ہوتا ہے output ہمارے پاس actual میں ہر وہ چیز جو آپ computer سے لیتے ہیں کسی بھی فارم میں ہو like آپ music سن رہے ہیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ speaker سے آ رہی ہے تو speaker ہمارے پاس ایک input device ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو چیز movie یا کو چیز screen سے دیکھ رہے ہیں تو screen ہمارے پاس ایک output device ہے کیونکہ وہ آپ کو results جو ہیں وہ show کر رہی ہے تو output بھی definition جو ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے an example of output is anything viewed on your computer monitor اور screen ہر وہ چیز جو آپ computer سے لیتے ہیں وہ لازمی نہیں کہ وہ بس screen ہی ہو سکتی ہے ہمارے پاس printers ہیں اس سے ہم مطلب output لیتے ہیں اور اس کی بہت ساری examples ہیں تو question number five میں کیا ہے how can the bigger problem be divided into sub problems وہ کہتا ہے کہ ہم کیسے بڑی problem کو چھوٹی problems میں sub problems میں divide کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں یہ idea وجہے کہ ہم کیسے sub problems میں divide کر سکتے ہیں تو ہم easily ان کو solve بھی کر سکتے ہیں تو یہ اگر ہمیں یہ five questions کے answer مل جائیں تو ہمارے پاس solution ہے وہ 100% possible ہوتی ہے تو next next ہمارے پاس کیا ہے next ہمارے پاس ہے design algorithm and flow chart اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں ہوں میں آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں کہ algorithm اور flow chart کیا ہے definitions میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ادھر بھی لکھی ہوگی ہم پڑھ لیں گے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں example ان کی کہ ہمارے پاس design اور algorithm کیا ہے جی یہ آپ کے سامنے algorithm اور flow chart کی ایک example ہے algorithm میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس step number one میں کیا ہے read amount step number two میں read years step number three step number four step number five مطلب آپ کو جسٹ میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ کا جو mind ہے وہ clear ہو جائے کہ algorithm میں ہم کیا کرتے ہیں اور flow chart میں کیا کرتے ہیں اب آپ اگر گور کریں تو flow chart میں وہی steps جو ہم نے algorithm میں لکھے ہوئے ہیں وہی steps ہم نے flow chart میں ہی لکھے ہوئے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں ہم نے graph بنایا ہویا اب یہ جو ہمارے پاس start کے round لگا ہوئے ہے input amount کے ہمارے پاس یہ یہ سارے جو symbols ہیں یہ ہمارے پاس flow chart کے symbol ہیں یہ بھی ہم پڑیں گے تو فیلحال میں آپ کو یہی دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ idea ہو جائے کہ ہمارے پاس algorithm اور flow chart کیسے نظر آتا ہے تو flow chart میں آپ دیکھ لیں تھوڑا سائزی ہے کہ ہم نے start کرنا ہے پھر ہم ہم نے amount جو ہے وہ input کرنی ہے پھر ہم نے input کرنے ہیں years پھر ہم نے rate بتانا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سائزی ہے step number algorithm میں بھی no doubt بہت easy ہے اب ایک بات یاد رکھیں گا ہمارے پاس algorithm ہوگا تو ہمارے پاس flow chart ہوگا تو پہلے ہم algorithm لکھتے ہیں پھر ہم flow chart بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس algorithm کا ہونا بہت ضروری ہے algorithm ہوگا تو ہمارے پاس flow chart ہوگا i hope so کہ آپ نے example دیکھئے تو آپ کو کچھ idea ہو گیا ہوگا کہ algorithm اور flow chart میں کیا difference ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں algorithm اور flow chart کو designing the algorithm required to develop a finite list of steps to solve a problem وہ کہتا ہے algorithm میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایک finite list چاہیے ہوتی ہے steps کی مطلب اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایک steps کی list بناتے ہیں جسے ہماری problem جہاں وہ solve ہو جائے it is then verified that whether the algorithm solves problem as intended or not اب وہ کہتا ہے اس کے بعد ہم یہ confirm کرتے ہیں verify کرتے ہیں کیا جو ہم نے algorithm بنایا ہے وہ help out کرے گا ہمارے problem کو solve کرنے کے لئے کی نہیں intended means help out مطلب ہماری وہ help کرے گا وہ جو algorithm کی ہم نے ایک اتنی لمبی list بنائی ہے کیا وہ ہماری requirements کو solve کرے گا کی نہیں writing algorithm is often the most difficult part of the problem solving process وہ کہتا ہے no doubt کہ algorithm لکھنا بہت مشکل ہے because اس میں ہم ایک steps کی list ایک لمبی list بناتے ہیں پہلی بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ start کہاں سے کرنا ہے پھر ہم نے end کہاں پہ کریں گے پھر اس کے درمیان میں ہم جو list بناتے ہیں process کس کس step پہ کریں گے تو no doubt یہ تھوڑا سا time consuming ہے لیکن اگر یہ بن جائے تو بننے کے بعد پھر ہم یہ verify کرتے ہیں کہ ہماری جو problem ہے اسے solve ہوگی کہ نہیں اور i hope so کہ ہماری problem اگر steps define کر دی گئے ہیں تو ہماری problem جو ہے وہ 90% جو ہوتی ہے وہ solve ہو جاتی ہے most computer algorithms perform at least the following three steps وہ کہتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس algorithm ہے اس میں تین steps تو لازمی ہے number one کیا ہے getting data جو میں نے آپ کو بتایا بھی input کہ سب سے پہلے ہم inputs لیتے ہیں obviously کوئی بھی problem ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی input لیتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا کیا جو ہے وہ possible ہے کیا کیا جو data ہے وہ آپ ہمیں دیں گے جس کی base پہ ہم نے algorithm design کرنا ہے perform computations processing اب وہ کہتا ہے اس کے بعد جو data وہ ہمیں دیتا ہے جو requirement وہ ہمیں بتاتا ہے user جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ یہ problems ہیں اس problems کے اوپر پھر ہم process کرتے ہیں کیا یہ data جو ہے وہ accurate ہے نہیں ہے ہماری مطلب جو problem یہ بتا رہا ہے اس کو meet کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا display results output اس کے بعد پھر ہم جو process data ہوتا ہے اس کا output لیتے ہیں once the algorithm has been designed وہ کہتا ہے جب ہمارے پاس algorithm design ہو جاتا ہے it should be verified through desk checking وہ کہتا ہے جب algorithm complete ہو جاتا ہے تو پھر اس کو verify کرنے کے لیے ہم desk checking کی تھوڑی سی help لیتے ہیں اب desk checking کیا ہے اس نے ساتھ بتایا ہوا ہے desk checking is an important part of algorithm design that is often overlooked وہ کہتا ہے desk checking جو ہے یہ ہمارے پاس بہت important part ہوتا ہے algorithm کا جو normally ہم ignore کر دیتے ہیں overlooked کر دیتے ہیں نہیں دیکھتے desk checking میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں بتاؤں میں آپ کو اس کی ایک example دکھاتا ہوں جس سے آپ کو idea ہو جائے گا desk checking میں normally ہمارے پاس وہ ہی تین steps ہوتے ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں get data perform computations اور display results اس میں ہم ایک table بناتے ہیں جس میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس given data کیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر process کر کے پھر ہم output دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس problem solve کرنے کے ساتھ meet کر رہا ہے کہ نہیں اس کی requirement recording ہے کہ نہیں اس کی میں example آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ desk check table ہے ہمارے پاس اس طرح table ہوتا ہے جس میں اس نے بتایا ہے read calculate and display read وہی مطلب ہم data لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم calculate means process کرتے ہیں اور display means output پھر ہم اس کا result دیکھتے ہیں جیسے کہ اس نے ہمارے پاس یہاں بھی لکھا read ہمارے پاس value number 5 اور 3 ہے پھر اس کو calculate کیا ہے 8 ہے پھر اس نے result دیکھا ہے کہ ہمارے پاس accurate ہے تو اس میں یہ normally ہم desk checking جو ہے یہ ہم actually میں ignore کر دیتے ہیں جس کی base پہ ہمیں issues ہوتے ہیں تو desk checking جو ہے یہ بہت important part ہے to desk check an algorithm we must carefully perform each algorithm step just as computer would to do وہ کہتا ہے normally desk checking میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر step کو بہت carefully جو ہے وہ perform کرتے ہیں اپنی computer کو پر جیسے computer چاہتا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں ہم کیوں کہ ایک یہی stage ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنے issues جو ہیں وہ solve کر سکتے ہیں ایک دفع algorithm design ہو گیا تو پھر obviously ہم اس کو apply کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہر step کو بہت carefully جو ہے وہ perform کریں and verify that the algorithm works as desired وہ کہتا ہے جب آپ step لکھ لیں پھر اس کے اوپر process بھی کریں کہ کیا وہ ہماری خواہشات کو پورا کر رہا ہے ہماری requirements کو پورا کر رہا ہے the time and effort can be saved by locating and rectifying algorithm error at this stage وہ کہتا ہے آپ اپنے time بھی بچا سکتے ہیں اپنی محنت بھی کم کر سکتے ہیں کس stage پہ وہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس ایک stage ہے rectifying means آپ اپنے errors کو remove کر سکتے ہیں اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اسی stage پہ تو آپ کا time اور effort دو نہ بچ جائیں گے اگر suppose کریں آپ اپنی mistake جو ہے وہ دور نہیں کرتے آپ algorithm design کر لیتے ہیں جب آپ apply کریں گے تو error آئے گا پھر آپ وہ error ڈونڈیں گے کہ error کہاں پہ ہے تو اس میں آپ کا time بھی لگے گا اس میں آپ کی effort بھی لگے گی ٹھیک ہے جی next ہمارے پاس لکھا ہوا ہے a program is a set of instructions given to the computer to solve a particular problem program کے بارے میں آپ نے class 9 میں بھی پڑھا ہوگا program ہمارے پاس ایک set of instructions ہوتی ہیں مطلب ہدایات کا ایک set ہوتا ہے جو ہم computer کو دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں to solve a particular problem تاکہ ہمیں جو problem given ہے ہم اس کو ٹھیک کر سکے it is written in a programic language اب وہ ہمارے پاس programic language میں لکھے ہوتے ہیں اب programic language بھی ہمارے پاس ninth میں chapter number one میں پورا topic ہے اس کو تھوڑا سا میں explain کرتا ہوں اگر کسی کو یاد نہیں تو programic languages ہمارے پاس دو طرح ہوتی ہیں low level languages اور high level languages میں یہ آپ کو ٹیبل دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو تھوڑا زیادہ بہترہ idea ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں programming languages ہمارے پاس دو طرح کی ہیں low level languages اور high level languages اب low level languages کیا ہے یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ near to computer ہوتی ہیں because یہ ہمارے پاس binary میں لکھی ہوتی ہیں zero اور one کی فارم میں اور high level languages جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس english میں لکھے ہوتی ہیں اور یہ near to human ہوتی ہیں because یہ ہماری لہم اس کو easily understand کر سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس جو instructions ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس programming languages میں لکھے ہوتی ہیں ٹھیک ہے آگے next پڑھتے ہیں ڈیسٹ چیکنگ is the process of carefully observing the working of an algorithm ڈیسٹ چیکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم بہت carefully observe کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ algorithm کی working جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے on the paper for some test data ہم پیپر کے اوپر normally کچھ data کو جو test کر لیتے ہیں algorithm is provided a variable set of input for which the output is examined وہ کہتا ہے normally ہم یہ دیکھتے ہیں وہ جو ہم نے ابھی میں نے بتایا کہ پیپر کے اوپر ہم test کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو output آ رہی ہے وہ accurate آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے اور یہ بہت important چیزیں ہوتی ہیں algorithm کو verify کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو table بھی دکھایا ہے تو یہ چیزیں ہم apply کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جہاں یہ کہ accordingly چل رہی ہے کہ نہیں ہمارے پاس جو problem ہے وہ solve ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی next ہمارے پاس ہے draw flow chart after designing the algorithm the next step is to draw a flow chart جب میں نے table دکھایا آپ کو جب ہمارے پاس algorithm confirm ہو جاتا ہے final ہو جاتا ہے تو اس کے بعد next step ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس کا flow chart بنائیں اس کا ایک graph بنائیں ایک pictorial representations کریں اس کی flow chart in fact maps the algorithm to a pictorial representations which help in understanding the flow of control وہ کہتا ہے no doubt ہمیں پتا ہے کہ ایک map کی طرح ہوتا ہے ایک picture ہوتی ہے جس کو ہم easily understand کر سکتے ہیں کہ flow میں رہتے ہوئے step number one پھر step number two پھر step number three میں کیونکہ ہمارے پاس ایک وہ error کی سے مطلب کہ ہمارے پاس وہ پورے steps define ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے اب کس step پر move کرنا ہے یعنی آپ کو اس کی start پر وہ example بھی دکھائی ہے